اب سب کو آپ ایک جیسا کہا دے گا وہ بھی غلط ہے اب آپ مولویوں کو غلط کہا دیں وہ بھی غلط بات ہے میں تو کسی مولوی کو فولو نہیں کرتا نہیں یہ غلط بات ہے نا فولو نہیں کرتے اب دیکھنا چاہیے جو صحیح بات ہے میں کیوں فولو کروں میری مرضی ہے میں کیوں فولو کروں ایسے بھی نہیں مرضی کی بات تھوڑی ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہے مسلمانوں کے تو خلاف ہے لیکن وہ اپنے ملک کیلئے کتنا اچھا کرے ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ وہ موڈی صاحب جارے سپیس میں عدی سے زیادہ یوت ہے ٹھیک ہے وہ انہی طرح کے لوگوں کو فولو کرتی ہے جو رونگ انفرمیشن پھلاتے ہیں پھر ہماری یوت کسی دوسرے کے ریلیجن کو برداشت نہیں کرتی ان میں سے کسی کو سزا نہیں ہوئی بلاسفیمی کی تلوار کہیں نہ کہیں آ کر گرتے ہیں کسی نون مسلم کے اوپر ہی دس اس پاکستان میں ہمارے پاکستان میں دیکھ لو کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ دیکھو یہاں تک روز رار نہیں ہے اچھا روز رار نہیں ہے نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک و نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں پاکستانی پبلک کا ریاکشن ان کی سوچ کو لے کر پاکستان کی سوسائیٹی کے اندر جس پرکار کی کام ہوتے ہیں اور جس پرکار کی ان کے لوگوں کی سوچ ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ پاکستان کی پبلک کس پرکار کی سوچ رکھتی ہے تو یہ ویڈیو جو ہے نا ایک سوسل ایشیو کے اوپر اور کچھ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں سوسائیٹی کے اندر جو اوٹ پٹان کام کرتے رہتے ہیں تو ان کو لے کر بنائی گئی ہیں ویڈیو کافی مجدار ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی اور وہ انہوں نے عرب سے ہی خریدا تھا جس کو ہمارے معاشرے ان پر جاہل لوگ ہیں ہمارے سوری ٹو سیج ان کو مطلب پتا نہیں ہوتا لیکن ان کو چڑھائی ضرور کرنی ہوتی ہے کیونکہ یہ لوگ لگے ہیں ملوں کے پیچھے سیدھی اسی بات ہے تو وہ معاشرے سے لوگوں نے تو بڑا کیریئٹ کیا تھا کہ جی عربی کا لفظ ہے تو اس میں بہت گناہ جی بعد میں ثابت ہو گیا تھا نا کہ ایسا کچھ نہیں ہے بات میں ہو گیا تھا بے شک آپ کی بات ٹھیک ہے تو یہ جو مولوی اب آپ نے جو مجھے ویڈیو دکھا یہ اس میں تو بڑا گلت ہی انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ قرآن کے پاس کیونکہ شادی ہوگی نہیں ہوگی اس طرح کے تو مولیوں کو مانتے ہیں نا چاہیے بلکل آپ تھوڑی مارو گے قانون کے حوالے کریں گے قانون ہی کرے گا ان کو قانون کے اندر گز کے مارو گے بہتنا تو مہن ہے قانون ہی کرے گا ان کو سکت فیصلہ ان کے خلاف کرنا چاہیے کاروائی ہونی چاہیے بوری جو لوگ ان کو فولو کرتے ہیں یہ ہماری یوت کا دماغ کیسے گھمایا جا رہا ہے اس طرح سے یہ تو مولوی اب آپ نے ویڈیو مجھے دکھائی ہے تو یہ تو مولوی کا ایک سہورہ سارا کہ وہ اس طرح کی ویڈیوز بنائے گی رہے ہیں دیکھیں شادی ہو اینا وہ تو اللہ کے حق میں ویڈیو بنانا مقصد نہیں ہے یہاں پر جو وہ خود کام کر رہے ہیں اس سے نیگٹیویٹی پرموٹ ہو رہی ہے نہ کہ ویڈیو بنانے سے تو وہ جو کام کر رہے ہیں میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں تو یہ کام تو بالکل غلط ہے بالکل غلط ہے 100% غلط ہے یہ کام ہمارے ملک میں مولویوں نے کتنی رونگ نمبر مولویوں نے کتنی ایکسٹریمزم پھلائی ہوئی ہے بہت زیادہ پھلائی ہوئی ہے یہ تو سارا مولویوں کا قصورہ جو غلط مولوی مولویوں نے کام کر رہے ہیں برے چیزیں معاشرے میں پھلا رہے ہیں یہ تو قانون یہ تمہارے معاشرے کے خلاف ہے کیا کیا غلط ہے ہم رونگ نمبر مولوی پھلا رہے ہیں یہ باپ نے جیسے مجھے ویڈیو دکھا یہ غلط ہی ہے اس کے علاوہ ور بھی بہت کچھ ہے دین کے بارے میں بڑا غلط بتا دیتے ہیں کچھ مولوی مولوی کے بارے میں بڑا غلط بتا دیتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے کچھ غلط بتاتے ہیں اب مجھے یہ بتاؤ اگر یہ کوئی نون مسلم ہوتا تو اس کے ساتھ اسی وقت کیسا سلوک کیا جاتا ہے بہت برا سلوک کرنا تھا انہوں نے تو ان کے ساتھ بھی کرنا چاہیے کچھ ستے ہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں نون مسلم میں ان کو نہیں پتا ہوگا سب بھی مار دیتے ہیں بلکہ کانون اگر چھوڑ دے تو لوگ مار دیتے ہیں انتری کونسی بات ہے لوگ مار دیتے ہیں سنانی آپ نے ابھی سوات میں کیا ہوا وہ تو مسلمان تھا اس پر تو کوئی ثابت بھی نہیں وہ بکہ مسلمان تھا بعد میں پروف ملے اس کو انہوں نے مار دیتے ہیں الزام لگا کر تو یہ پہلے ان کو کنفرم کرنا چاہیے نا ایسے مار تھوڑی دینا چاہیے اب دیکھیں نا ہماری جو آدھی سے زیادہ یو تھا وہ انہی طرح کے لوگوں کو فولو کرتی ہیں جو رونگ انفرمیشن پھلاتے ہیں پھر ہماری یو تھ کسی دوسرے کے ریلیجن کو برداشت نہیں کرتی اور تو بڑھ ڈومیسٹک وائلنس بڑھ رہا ہے تو اس طرح کی چیزوں میں پاکستان کو پیچھے لانے میں ان کا کیا کردار ہے یہ بتائیں اور ایسی یو تھ جو ان کو فولو کرتی ہیں ایسے جاہلوں کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں جی میں وہی بات کر رہا ہوں جو پہلے کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے نہ ہی مولوی سب ایک جیسے ہیں نہ ہی جو نوجوان ہیں آج کال کے وہ ایک جیسے ہیں کچھ اچھے لوگ ہیں بس اپنے میند کے صاحب سے بندہ جاتا ہے جس کے پاس جتنا نولیج ہے اسے صاحب سے چلتے ہیں اب جس کے پاس اسلام کا نولیج ہی نہیں ہے اس نے پھر جاہلیت جاہل بات کرنی ہے جو زبان میں آئے اس نے وہ بات کرنی ہے اچھا یہ بتائیں ان کی وجہ سے کیا کیا کام غلط ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر کن کن سیکٹرز میں کام غلط ہو رہے ہیں کن کی وجہ سے ایسے رونگ نمبر لوگوں کی وجہ سے غلط کہاں کہاں پہ ہو رہے ہیں دیکھیں جی جو لوگ زیادہ ہی مانتے ہیں یہ جو پیر فکیر مطلب کے لوگ لگے رہتے ہیں جو چونتے ہیں ان کے جا کر غلط ہے نا لیتے ہیں وہ تو غلط بات ہے اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہوئے اپنے دماغ سے سوچو کہ کون صحیح کون غلط ہے اور پڑے دعوے سے ہم ہی لوگ سعودیہ کے اندر کوئی وہ پالیسی بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سعودیہ کافر ہو گیا ٹھیک ہے غیر مسلموں کے مذہب پہ جتنی آوازیں اٹھانیوں ہم اٹھا لیتے ہیں تو جو یہ چیزیں ہم خود غلط کر رہے ہیں وہ کون دیکھے گا بھائی وہ بھی ہم ہی ہیں ہم لوگ ہی ہیں سارے بس دیکھ باتیں کرنے جو سارے ہیں آپ کی نظر میں یہ سب غلط ہے کیا غلط ہے میں نے وہی بات کی ہے کچھ لوگ کچھ اچھے بھی ہیں کچھ بورے بھی ہیں اب سب کو آپ ایک جیسا کہہ دے گے نا وہ بھی غلط ہے اب آپ مولویوں کو غلط کیا دیں وہ بھی غلط بات ہے اچھا میں تو مولوی کو فولو نہیں کرتا یہ غلط بات ہے نا فولو نہیں کرتا اب دیکھنا چاہیے جو صحیح بات میری مرزی ایسی بھی نہیں کہ مرضی کی بات تھوڑی ہے میری مرضی ہے آپ بطار اسلام کے مطابق ہم نے تو چلنا ہے غلط بات مولوی کو دیکھ کر تھوڑی چل سکتے ہیں خود آپ کا دماغ ہے آپ خود ریٹ کر لو مولوی کے اب دیکھیں ہمیں ان کو سمجھانا وہ علم زیادہ رکھتے ہیں خود بھی علم رکھنا چاہیے علم کار سے سیکھا یہ بتائیں قرآن پاک سے سیکھا آپ نہیں سیکھ سکتے سیکھ سکتے ہیں لیکن وہ ان کے پاس زیادہ ہے ہم دیکھیں ہم نے اور بھی کام کرنا ہے لیکن جو اس کام میں لگے ہوتے ہیں وہ ہمیں زیادہ سکھا سکتے ہیں اور یہ اپنے عوام کے لیے بہت بڑی سمیداری نہیں بھا رہے ہیں وہ بہت بڑی سمیداری آرہے ہیں اپنی عوام کے لیے نہیں بھا رہے ہیں سمجھیں اور ہم ہے ہمارے پاکستان میں دیکھ لو کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں کے سامن نہیں ہیں یہ دیکھو یہاں تک یہاں تک روزگار نہیں ہے اچھا روزگار نہیں ہے یہاں دھگا ایک مزدور ہے مزدوری کرتا ہے آٹھ سوڑ پہلے ہڑی لے کے آتا ہے وہ گھر کا راشن جلائے یا یہ تو لوگ سگرٹ بہت زیادہ پیتے ہیں یا وہ ایک ڈبی سگرٹ کی پیئے یا وہ گھر کا راشن جلائے ایک ڈبی سگرٹ کی آتی ہے سر سگرٹ تو ہماری اپنی چوئس ہے سگرٹ ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں دیکھو چھوڑ سکتے ہیں لیکن جو لگے وہ تو نہیں نہ چھوڑ رہے سر مودی کے بارے میں سن کے آپ کیسا لگا رہا کہ دیکھیں نا وہ ایک طرف مولک بھی بہت اچھا چلا رہا ہے اس کے بارے آپ سپیس میں بھی جا رہے مودی کے بارے میں سن کے تو کسی بھی باکستان کو اچھا نہیں لگے گا نہ لگنا چاہیے کیوں کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں مسلمانوں کے تو خلاف ہیں لیکن وہ اپنے ملک کے لیے کتنا اچھا کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے تو بہت دبردہ دوسری تیسری دفعہ اس کی گورنمنٹ میں لیا ہے اسی وجہ سے ملیا ہے کہ اپنے ملک کے لیے اپنے قوم کے لیے وہ بینیفیشل ہے اپنے قوم کے لیے وہ جو قوم اس سے ایکپیکٹ کرتی ہے وہ ایسے ہی کر رہے ہیں اس لیے وہ دبارہ آگیا ہے یہی وجہ ہے کہ مودی کے گورنمنٹ کیوں نہیں ٹھیک پاتھی ہے وہ دیکھیں نا ایک مودی ہے وہ تیسرا اپنا دورہ حکومت چل آرہا اور پاکستان میں ایک بھی جہاں ہمارا حکوم رہا ہے وہ اپنے پانچ سال نہیں پورے کر سکا پانچ سال کے تین سال نہیں پورے نہیں کرتے یہ ہماری بیڈ لگ ہے یہ ہماری بیڈ لگ ہے کس میں ہماری اپنی گلتی ہیں کہ ہم لوگ اتنے بسروف ہو گئے ہیں کہ ہم نے اس طرح دیانے دیا ہے کس کو بورٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا یہ ایک بیسک ہے سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ وہ ٹھیک طریقے سے سارے کام کرتے ہیں دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانی پبلک کا ججبے والا جو ریاکشن ہے وہ دیکھائی ہیں ایجوگیسن سے کوئی واسطہ نہیں ہے فیکٹس ان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور باقی آپ نے ان کا ریاکشن جو ہے ویڈیو کے اندر دیکھائی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد